صاحب نے ہم صحافیوں کو کیا بتایا تھا کہ وہ کون ہے جس نے ملک میں بارودی سرنگیں بچھائیں کیا شہباز شریف کا بیان ٹھیک ہے کہ عمران خان نے بارودی سرنگیں بچھائیں یا عمران خان کا بیان ٹھیک ہے کہ نواز شریف نے اور نون لیگ نے عمران خان کے آنے سے پہلے بارودی سرنگیں بچھائیں اس میں جنرل کمر جوید باجوہ صاحب نے ایک بڑا فیصلہ کن اور بڑی زبردست بات ہمیں بتائی تھی صحافیوں کو ہم لوگ وہاں اکٹھے تھے اس وقت تو ہم نے یہ بات نہیں کی لیکن میں آپ کو پورے وسوق کے ساتھ اور یقین کے ساتھ اس لیے کہ میں اس مٹنگ میں موجود تھا اور بہت سارے دوگ اس کی گوائی دیں گے اور کیونکہ اب یہ لڑائی ہو رہی ہے تو یہ چیز اب سامنے لائی جانی چاہیے کہ باجوہ صاحب نے ہمیں کیا بتایا تھا جنب باجوہ نے صاحبیوں کو بتایا کہ مفتہ اسماعیل صاحب ان کو ملنے کے لیے آئے اور یہ بات ہے سن 2018 کی جب پی ایم ایلن اپنے بجٹ پر کام کر رہی تھی شاید خاکان عباسی صاحب وزیراعظم پاکستان بن چکے تھے عساق ڈار صاحب پاکستان سے بھاگ چکے تھے اور مفتہ اسماعیل صاحب جو ہیں وہ اس وقت وزیر خزانہ کے کلمدان پہ براجمان تھے اور بجٹ کی تیاریاں چل رہی تھی یہ وہ ٹائم ہے ہر بجٹ کے لیے جو وزیر خزانہ ہے وہ ایک تفاہ جی ایچکو میں جاتا ہے اور فوج کے ساتھ اس کے مذاکرات ہوتے ہیں یہ ایک سیٹ پیٹرن ہے سب جاتے ہیں سب ملتے ہیں اور کیونکہ بجٹ کا بڑا حصہ دفاعی بھی ہے تو اس لیے وہ کچھ چیزیں تیہ ہوتی ہیں تو اس میں جو ہے وہ مفتہ اسماعیل صاحب گئے تو آرمی چیف سے بھی ان کی ملاقات ہوئی تو مفتہ اسماعیل نے آرمی چیف سے کہا کہ دعا کیجئے کہ دوہزار اٹھارہ میں مسلم لیگ انہوں کو حکومت نہ ملے یہ بات جرنل کمر جعوید باجوہ صاحب نے بتائی تھی جیسے تھوڑے دن پہلے کہا نا وہ چودری غلام حسین صاحب نے کہ جرنل کمر جعوید باجوہ صاحب نے یہ بتایا اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ کہیں کہ انہوں نے نہیں بتایا مجھے کہ جو انیس ارب ڈالر چائنہ سے آئے تھے ان میں سے سیدھے سیدھے آدھے پیسے یہ نون لیگ والے کھا گئے تھے ان کی جیبوں میں چلا گیا تھا یہ جرنل باجوہ صاحب نے بتایا تھا چودری غلام حسین صاحب کو میرے ساتھ درجن بھر صاحب ہی موجود تھے جہاں انہوں نے بتایا کہ مفتا اسماعیل آئے میرے پاس اور انہوں نے مجھے کہا کہ دعا کریں جرنل صاحب 2018 میں ہماری حکومت نہ آئے تو میں نے کہا کیوں تو مفتا اسماعیل نے کہا کہ ہم نے ایکانومی کی وہ حالت کر دی ہے کہ جو بھی اس ملک میں حکومت بنائے گا تین سال تک اس کی کمری سیدھی نہیں ہوگی اساقڈار اس ایکانومی میں ایسی مائنڈز لگا گئے ہیں ایسا بیڑا غرق کر کے گئے ہیں اس ایکانومی کا اور ایسے گھنانے تجربے کر کے گئے ہیں اور جنرل باجوہ صاحب ذاتی طور پر کیونکہ وہ یہ بات کر رہے تھے تو ہم نے اس سے یہ اسیسمنٹ لی کہ وہ ذاتی طور پر بہت خلاف ہیں اساقڈار کے کہ اساقڈار نے پاکستان کی ایکانومی کو تباہ برباد کر دیا ہے اس موقع پر جنرل باجوہ صاحب نے یہ والی مثال دے کے ہمیں بتایا تھا کہ دعا کیجئے گا کہ ہماری حکومت نہ آئے دوزر اٹھارہ میں اگر ہماری حکومت آگئی تو ہم نہیں سمال پائیں گے ایکانومی کیونکہ جو بھی آئے گا تین سال تک اس کی کمری سیدھی ہو پائے گی جو اساقڈار اس ایکانومی کے ساتھ کر کے گیا ہے یہ مستا اسماعیل نے آرمی چیف کو بتایا اور آرمی چیف نے ہمیں بتایا تو یہ اب کس نے کس کے لیے مائنز بچھائیں یہ تو پتا چل گئے آپ کو لیکن چلے اس میں ایک چیز آپ کو اور بھی بتا دیتے ہیں آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ ایکچولی معیشت کی صورتحال کیا ہے جب پی ایم ایل این کی حکومت ختم ہوئی تو سات ارب ڈالر کے ذخائر وہ چھوڑ کر گئے تھے سات ارب ڈالر کے ذخائر انہوں نے چھوڑے تھے جب پی ایم ایل این کی حکومت ختم ہوئی تھی لیکن اس کے بعد آ جاتی ہے جناب حکومت پی ٹی آئی کی تو سات ارب ڈالر کے کم ترین سطح پر ملکی ریزرب وہ چھوڑ کر گئے تھے پی ٹی آئی اس کو اگست دوزار اکیس تک بیس ارب ڈالر تک لے گئی تھی بعد میں تیل کی قیمتیں بڑی تو ان کو بیلنس کرنا پر پیمنٹ کو کوئی تھوڑا کم ہوا لیکن جب مارچ دوزار بائیس آیا تو یہ ریزرب سولہ ارب ڈالر تک تھے اس سے زیادہ تھے سولہ ارب ڈالر سے زیادہ تھے جب شباز شریف نے حکومت چھیننے کی کوشش کیا اور حکومت لینا شروع کیا اور حکومت لے لی اور اس وقت جب شباز شریف کی حکومت ہے تو یہ ریزرب واپس نو ارب ڈالر پہ پہ پہنچ گئے ہیں اور جس طرح یہ ملک کو چلا رہے ہیں لگتا ہے یہ تباہ و برباد کر دیں گے تو یہ تو آدادو شمارہ ہوں